بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن اس سیشن کے اندر بیسیکلی ہم بات کریں گے چالیس بیسی کے گھر کے پروجیکٹ کی اوپر جو کہ ہم نے آن لائن ہی کمپلیٹ کیا تھا آن لائن کام کروانا ہے تو یہاں پر نمبر چل رہا ہوگا وہاں پر آپ لوگ بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو کس طریقے سے اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے وہ یہاں پر میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کروں گا ویور سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ گیٹ جو ہے مین گیٹ وہ رائٹ سائیڈ پہ آ رہے ہیں مین گیٹ جو ہے رائٹ سائیڈ پہ ہے اور اسی کے اندر ایک ایمبیڈڈ چھوٹا دروازہ ان کا یعنی کہ چھوٹا دور لگے گا بلکل آئیسولیٹڈ ہے سٹیرز کا ایریا یعنی کہ پورچ کے اندر ہی سٹیرز ہیں اور ٹو یونٹ گھر بنے گا ٹو یونٹ سے مراج یہ ہے کہ اوپر والا آئیسولیٹڈ ہوگا نیچے والا بھی آئیسولیٹڈ ہوگا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایل شیپ کی سٹیرز ایسے اوپر جا رہی ہے باہر سے دور ہے یعنی کہ سٹیرز کو جب آپ رینٹل پرپس کے لیے دیں گے اوپر والے پورچن کو تو باہر سے ہی وہ لوگ جائیں گے اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو آپ یہاں سے اندر سے جائیں گے ٹھیک ہے گھر کے اندر ہم آگے اس سے برابر میں آپ دیکھیں لیفٹ سائیڈ پر تو یہاں پر آپ کو لون مل رہا ہے سولہ ایک بھئی دس لون کا سائز ہے اچھا سائز ہے زبردست سائز ہے نیکس پورچ آگیا اٹھار آٹ بھئی چودہ چھے کا ٹھیک ہے اور اس سے آگے جیسے ہم گئے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائنگ روم چھوٹا ہے پندرہ بارہ کا سٹینڈرڈ سائز ہے جیسے ان کی ڈیزائرز دی کہ سٹینڈرڈ سائز کا ہو کیونکہ زیادہ get together نہیں ہو رہا ہوتا تو ہم نے اس کو ایسے ہی رکھا یعنی کہ ان کے دور کے جو بھی ہیں رشتہ دار وہ آتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد یہاں پر سٹیک کرتے ہیں اور پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں تو اس کے لیے آگے چل کر ہم نے یہاں پر گیسٹ روم رکھا ویسے جو ہیمن ٹریفک ہے گیسٹ کی وہ کم تھی تو اس کو سٹینڈرڈ ہی رکھا گیا ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باتھ روم ہے چار چھے کا ٹھیک ہے یہ کنیکٹڈ ہے اس کے ساتھ آپ کے ٹرینگ روم کے ساتھ اور یہاں پر مین انٹرنس آپ کی آگئی یعنی کہ ڈبل ڈور یہاں پر آپ کا لگے گا اور پیسے جیسے ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو برابر میں آپ کو ایک گیسٹ روم مل گیا دس ہٹھ بھائی گیارہ گیسٹ روم کا سائز ہے وینٹیلیشن اس کو اس سائٹ سے آ رہی ہے باتھ روم کو بھی یہاں سے آ رہی ہے اور یہاں سے جیسے ہم اندر گئے اس لابی کے اندر یعنی کہ بیسکلی آپ اسے لابی کوریڈ اور کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک بیڈ روم ملے گا پہلا بیڈ روم اس سائٹ پر ٹھیک ہے اچھا ویسے یہ بھی ایسا بیڈ روم آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ بچوں کا روم یعنی کہ کٹ روم بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں تو بیڈ روم آپ کو نظر آ رہا ہے تیرہ ایک بچودہ اس کا سائز ہے اور یہاں پر آپ اس سائٹ پر دیکھیں تو ایل شیپ کی ونڈو ہے بیسکلی بڑی خوبصورت لگی گی یہاں پر یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو اوپن ایریہ ہے پیچھے یعنی کہ ساٹھے تین فٹ کی گلی ہے اوپن اس کا ایریہ آپ اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اب میں تھوڑا دھوم آؤٹ کرتا ہوں اور آگے لے کے چلتا ہوں آپ کو یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس اصل گھر کا جو جسے ہم سیمی پرائیویٹ ایریہ کہہ سکتے ہیں وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہاں پر لاؤنج ہے بیس نو بیس سترہ نو کا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کامن بات بھی ہے اور یہاں پر آئیرن ایریہ بھی ہے آئیرن ایریہ سے مراد ہے کہ کپڑوں کو استری کرنے والی جگہ تو وہ علیہ در سے یہاں پر بنائی گی ہے نیکس آگے آپ چل کر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو کچن ملے گا کچن کا سائز دس سات بھائی تیرہ تین ہے اور کچن سے باہر جانے کا رستہ بھی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ باہر کی گلی جو ہے وہ آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں وہاں پر ہلکی بھلکی گارڈننگ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کم لوگ کے اندر آپ کرنا چاہیں تو نیکس اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہم آگے چلے گیا تو یہاں پر ہمیں دو اور بیڈ رومز ملے ہیں اس سائیڈ پر چودہ بارہ کا بیڈ روم ہے کنیکٹڈ ہے بات سات چار چھے کا اس سائیڈ پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جو مل رہا ہے بیڈ روم چودہ تیرہ گئے اور اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے بات ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر دیکھیں تو پیچھے آپ جائیں تو یہاں ایک اوپن ایریہ انہوں نے چھڑوا دی ہے ٹھیک ہے ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر ہم لوگ لانٹری بغیرہ کریں گے تو لانٹری کا ایک ایریہ ہم نے بنا دیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ پانچ بائے چھے ایک ٹھیک ہے اچھا یہ اوپر سے کور ہوگا یہ ایریہ اوپر سے کور ہوگا بلکل خالی نہیں ہوگا بلکہ پیچھے جو ایریہ ہے یہ والا بارہ پانچ بائے ساتھ کا یہ ایریہ بیسیکلی یہاں پر اوپن ہوگا اور اس کے ساتھ ایک سٹور بھی دے دیا گیا ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو سرونٹ کا ایک کوارٹر ہے یعنی کہ سرونٹ کا ایک روم ہے یہاں پر اور اس کے ساتھ بھی کنیکٹیڈ ہے ایک بات اچھا اوہرال اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں زوم آؤٹ کر کے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کہ پورچ ڈرائنگ روم گیس روم پھر بیڈ روم ٹھیک ہے یہاں پر آپ کا آ گیا بات کامن بات اور یہاں پر آئرنگ کا ایریا ٹی وی لاؤنج کچن اور یہاں پر پیچھے دو بیڈ روم اور پھر پیچھے سرونٹ کا کوارٹر ٹھیک ہے یعنی کہ ایک ہی پورچن کے اندر یہ ساری چیزیں یہاں پر بنا دی گئی ہیں اور یہاں پر سٹور بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا لانڈری کا ایریا سارا یہاں پر آ جائے گا سو بیور یہ تھا آج کا پروجیکٹ جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ملتے ہیں نیکس سیشن میں تب تک اپنا خیال رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا اور آن لائن آرڈر کرنے کے لئے یہاں پر نمبر چل ہوگا وہاں پر آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں فی امان اللہ